اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کے بانی پی ٹی آئیس سے ملاقات کی درخواست عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو عدالت طلب کر کے سماعت میں وقفہ کر دیا ہے اسی حوالے سے جانیں گے ادریس اب باسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریس بتائیے گا اس مطالق جی دیکھیں بشرا بی بی کی جو بانی پی ٹی آئیس سے ملاقات کی درخواست پر عمل درامت سے متعلق کیس ہے اس پر سماعت ہوئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو طلب کیا تھا جس پر اسٹیٹ کانسل جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل آفیس اسٹیٹ کانسل جو بیدون امان تھے وہ عدالت پر پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم پر جس پر جسٹس میاں گولنسن اور انگزیب نے کہا کہ عدالتی حکم پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا مطلقہ حکم سے رابطہ کر کے آج ہی جو ہے وہ عدالت کو آگاہ کرے جس پر اسٹیٹ کانسل انگزیب کو عدالت تھی یہ ہدایت کی کہ چیف پرمیشن آفیس جیل حکام اور تیگر فریکین سے رابطہ کر کے عدالت کو جو ہے وہ آج ہی آگاہ کیا جائے چونکہ وکیل جو عثمان گل تھے برشاہ ویوی کے انہوں نے کہا کہ جب چیف جسٹس سے سوال کیا کہ ہم نے عدایت کے ساتھ جو ہے وہ درخواست ربٹا دی تھی جس پر وکیل عثمان گل نے کہا کہ جی ہم نے اس عدالتی حکم پر عمل درامت کی جو ہے وہ درخواست دی تھی جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیانکولنسن اور انگزیب نے یہ کہا جباکس دیا کہ توہیل عدالت کی درخواست جو ہے وہ آپ فائل کر دیں ہم اس کی کاروائی آگے کریں گے عزت دینے کا حکم جو ہے وہ دیا جائے یہ جیل حقاب کی اختیار میں بھی آہ جو ہے وہ موجود ہے جس پر جس پر جسٹس میں گولنسن اور انگزیب نے کہا کہ آہ ایڈوکیٹ جنرل کو جو ہے وہ بلاتے ہیں پھر اس موابلے کو دیکھتے ہیں تاہب ایڈوکیٹ جنرل کو جو ہے وہ عدالت میں طلب کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکری آئیدری سباسی تمام تفصیلات کے لیے